بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس 5 کیسے ہیں آپ سب لوگ اور آج کا یہ جو ہمارا لیکچر ہے وہ اسلامیت کا ہے اور آج کا جو ہمارا انوان ہوگا وہ ہے وعدے کی پبندی یعنی کہ ہم نے اپنے لاس لیکچر میں اس چپٹر کے شورٹ سوالات کیے تھے یعنی یہ ہمارے جو یہ مہتصی طری جوابات لکھی ہم نے یہ والے سال پرسٹ پوششن کیا تھا ٹھیک ہے تو آج ہم اس کی باقی مشرق کو خل کریں گے آپ سب لوگ اپنی بکس کو اوپن کریں آپ کی بک کا پیج نمبر 50 ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ اس کو اوپن کریں اب ہم اس کے سوالات کرتے ہیں ٹھیک ہے مطلب ہمارا جو پیس سوال تھا وہ یہ تھا مہتصیل ترین جوابات لکھیے تو ہم نے ان کو لاس سیکچن میں کر لیا تھا I hope کہ آپ سب نے اپنے رجسٹر کے اوپر اس کو نوٹ کر لیا ہوگا اور اپنی بکس کے اوپر بھی ٹھیک ہے اور اب ہمارا کوششن نمبر 2 ہے یہ درجہ زیل الفاظ کے معنی لکھی ہے ٹھیک ہے درجہ زیل الفاظ کے معنی لکھی مطلب جو ہمیں یہ لفظ دیئے گئے ہیں ہم نے ان کے معنی لکھنے یعنی اسان ترین الفاظ میں بیان کرنے ٹھیک ہے تو ہمارا سب سے پہلا یہ فائع اہد ٹھیک ہے تو ہم نے جیسے پڑھا تھا فائع اہد یعنی وعدہ پورا کرنا یعنی وعدہ پورا کرنا کو فائع اہد بھی کہا جاتا ہے miaid عمل کرنا مؤمنین اللہ کا حکم ماننے والے مؤمنین اللہ کا حکم ماننے والے بدگمانی غلط فہمی بدگمانی غلط فہمی اس کے بعد یہ ہمارا question number one ہو گیا ہے question number two ہو گیا ہے اس کے بعد ہم question number three پہ آئیں گے ہمارا question number three ہے درست لفظ لکھ کر حالی جگہ پور کیجئے یعنی کہ یہاں پہ جو ہمیں حالی جگہ دی گئی ہوئی ہے آپ کے اپنی books پر دیکھیں یہاں پہ خالی جگہ ہوگی یعنی یہاں پہ blanks ہوگا blanks ہوگی تو ہم نے اس کو fill کرنا ہے ہم نے جو اپنا picture پڑھائی کی تھی chapter کی اس کے according یہاں پہ جو اس کے مطلق یہاں پہ جو الفاظ ہوں گے ہم نے وہ لکھنے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا first والا یہ ہے کہ ہم جو dash کرتے ہیں اس کو پورا کرنا ہم پر فرض ہے تو ہمارا یہ اس کا جواب یہ ہے ہم جو وعدہ کرتے ہیں ہم جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرنا ہم پر فرض ہے آپ لوگ یہاں پہ لکھو گے وعدہ اس کے بعد ہمارا دوسرا ہے ابو صفیان نے جواب دیا نہیں وہ dash نہیں کرتے تو ہم نے اپنی پڑھائی میں پڑھا تھا کہ کیسے روم نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متلق ابو صفیان سے پوچھا تھا تو اس نے آپ سے یہ بھی ابو صفیان سے یہ پوچھا تھا کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہدشک نہیں کرتے ہیں یعنی کہ وہ اپنا وعدہ حلافی کرتے ہیں یا وعدہ پورا نہیں کرتے تو ابو صفیان نے جواب دیا نہیں وہ وعدہ حلافی نہیں کرتے تو یہاں پہ آنسر آئے گا وعدہ حلافی اس کے بعد ہمارا جو تیسرا ہے وہ یہ ہے کہ وعدے کی ببندی سے مراد اپنی بات dash اور فرض کو پورا کرنا ہے تو وعدے کی ببندی سے مراد ہے اپنی بات ذمہ داری اور فرض کو پورا کرنا ہے اگر انسان اپنی بات کو اپنی ذمہ داری اور فرض کو پورا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وعدے کی پبندی کرتا ہے تو یہاں پہ ہمارا آئے گا تیسرے میں زمداری اسی طرح ہمارا چوتھا یہ ہے کہ اگر مسلمان کسی سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جھوٹھے وعدے کا ڈیش لے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اس کے جھوٹھے وعدے کا حساب لے گا یعنی اس اس کا پوچھا جائے گا اور اس پہ اس کو سزا دی جائے گی ہمارے آج کی question number 3 بھی ہو گیا ہے کہ درستہ فضل لکھ کر ہاری جگہ پور کیجئے ہمارے یہ چاروں آپ لوگ نے fill کر لیے ہیں اس کے بعد ہمارا question number 4 ہے درست جواب کی گرد دائرہ لگائیں تو ٹھیک ہے اب ہم نے یہ جو ہمیں جو options دیئے گئے ہوں گے ہم نے اس کے according یعنی ہم جاری statement دی گئی ہے اس کے according ہم نے اپنے اند بے درست جواب دائرہ لگانا ہے ٹھیک ہے ہمارا سب سے پہلا یہ ہے کلمہ تعیبہ پڑھ کر احکام کی تعمیل کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ارادہ کرتے ہیں سوال کرتے ہیں اہد کرتے ہیں تو اس کا جو ہمارا صحیح جواب ہے وہ اہد ہے تو آپ اس کے اوپر اپنی بکیوں پر سرکل کرو گے ٹھیک ہے ایسے اس کو سرکل کرو گے کہ کلمہ تعیبہ پڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی تعمیل یعنی اہد کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا یہ کوئی ہو گیا فرسٹ والا اس کے بعد سیکنڈ ہے اگر مسلمان کسی سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس جوٹھے وعدے کا حساب لے گا کس دن لے گا قیامت کے دن اسی وقت یا موت کے وقت یعنی اگر ایک مسلمان اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کے جوٹھے وعدے کا حساب کب لے گا کب لیں گے تو اس کا ہمارا صحیح جواب ہے قیامت کے دن آپ اس کو اپنی بک پہ ایسے سرکل کر لو ٹھیک ہے قیامت کے دن اس کے بعد ہمارا تھرڈ والا یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ حلافی اور جوٹ کو قرار دیا ہے کیا قرار دیا ہے گناہ برائی یا منافقت تو کیا ہم نے پڑھا تھا نا کہ زباہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو کہا تھا کہ وہ وعدہ حلافی بھی کرتا ہے جوٹ بھی بولتا ہے یعنی کہ جو شخص منافقت ہوتا ہے یعنی کہ جو شخص منافقت ہوتا ہے منافقت ہوتا ہے اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ وعدہ حلافی بھی کرتا ہے اور جوٹ بھی بولتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے منافقت اور آپ اس کو ایسے سرکل کر لیں اس کے بعد ہمارا چوتھا ہے کہ کیسے روم نے اپنے دربار میں بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مختلف باتیں پوچھی تو وہ کس سے پوچھی تھی ابو سفیان سے ابو جہل سے ابو لہب سے اس کا جو ہمارا صحیح جواب ہے ابو سفیان ہے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ابو سفیان کو بلا کر ان سے پوچھا تھا تو اس کا جواب ہے ابو سفیان اس کے بارے وعدہ پورا کرنے سے معاشرے سے ختم ہوتی ہے لڑائی بدگمانی یا گربت تو معاشرے وعدہ پورا کرنے سے ہمارا معاشرے میں بدگمانی ختم ہو جاتی یعنی ہمیں ایک دوسرے پر یقین آ جاتا ہے تو اس طرح یہ بدگمانی ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے question number 4 complete ہو گیا اب ہمارا question number 5 ہے کہ درست جملے کے سامنے ٹک اور غلط جملے کے سامنے غلط کا انشان لگائیے تو اس کا جو ہمارا first والا ہے یعنی یہاں بھی جو ہمیں statements دی گئی ہوئی ہیں اگر یہ درست ہیں تو ہم نے اس کے آگے ٹک لگانا ہے اور اگر غلط ہے تو اس کے آگے ہم نے cross لگانا ہے تو ہمارا جو first والا وہ یہ ہے کہ وادے کی پربندی کو ف آئی اہد بھی کہتے ہیں تو بالکل جی وادے کی پربندی کو ف آئی اہد بھی کہتے ہیں تو یہ ہمارا درست ہے یعنی ہم اس کو ٹک لگائیں گے اس کے بعد ہمارا دوسرا ہے کہ اگر ہم کسی سے کوئی وادہ کریں اور اسے پورا کریں تو قیامت کے دن ہم سے اس کے مطلق پوچھا جائے گا تو یہ ہمارا اس کا cross ہے یعنی کہ اگر ہم وادہ پورا نہیں کریں گے تو اس کے مطلق قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا لیکن اگر ہم اپنا وادہ پورا کر دیں تو اس کے مطلق ہم سے نہیں پوچھا جائے گا تو اس لئے یہ cross ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اگر ہم کسی سے کوئی وادہ کریں اور اسے پورا کریں اگر جب ہم نے پورا کر لیا تھا ہم سے اس کے بارے میں کیوں سوال کیا جائے گا تو اس لئے اس کا قوس ہوگا اس کے بعد ہے حدیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق منافق کی تین نشانیاں ہیں تو یہ ٹھیک ہے جیسا کہ میں نے آپ کو منافق کی تین نشانیاں بتائی تھی کہ وہ وعدہ حلافی کرتا ہے اس کے بعد وہ جھوٹ بولتا ہے اور امانت میں حیانت کرتا ہے تو یہ ہے منافق کی تین نشانیاں حدیثِ رسول کے مطابق اس کے بعد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ساتھ کیے گئے وعدو کو بھی ہمیشہ پورا فرماتے تھے تو جی بلکل حضرم ححم pope. صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ساتھ کیے گئے وعدو کو ہمیشہ پورا فرماتے تھے یہ بھی ہمارا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا پانچ وائن کہ وعدے کی پر بندی سے مضبوط معاشرہ وجود میں آتا ہے تو یہ ہمارا آنسر بھی ٹھیک ہے کہ واقعی جب کوئی وعدے کی بندی قوم میں وعدہ کی پبندی ہوتی ہے وہ معاشرہ وہ قوم بہت مضبوط ہوتی ہے یہ بھی ہمارا جی بچو آگے اب ہمارا question number six ہے کہ لائن لگا کر جملے مکمل کیجئے یعنی کہ یہاں پہ جو آدھی statement دی گئی ہیں اور آدھی یہاں پہ دی گئی ہیں ہم نے ان کو مکمل لائن کے مطابق کرنا ہے کیونکہ یہ آگے پیچھے ہیں تو ہم نے ان کو بتانا ہے کہ اس کے آگے یہ والی لائن آتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ first یہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومینین کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے وعدے ہر حال میں پورے کریں جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑا تھا یہاں پہ فرمایا گیا تھا کہ اپنے کاروں کو پورا کرو تو یہاں پہ یہ ہے کہ مومین کو یہ حکم دیا کہ اپنے وعدے ہر حال میں پورے کریں اس کے بعد ہے ہم زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اس کے رسول کے حکامات کی مکمل پبندی کریں ٹھیک ہے تو ہمارا اس کا second کا یہ ہوگا ہم زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکامات کی مکمل پبندی کریں اس کے بعد ہمارا تیسرا ہے حدیث رسول کے مطابق منافقی منافقی تین نشانیاں ہیں جن میں سے ایک وعدہ ہلافی بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں حدیث رسول کے مطابق منافقی تین نشانیاں ہیں جن میں سے ایک وعدہ ہلافی بھی ہے یہ ہمارا تیسرا آگیا ہے اس کے بعد ہمارا چوتھا ہے چھے ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھے ہجری میں کیا ہوا تھا جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ایک معہدہ ہوا تھا کفار کے ساتھ اور اس معہدے کا نام ہے سلا قدعبیہ آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے جو معہدہ ہوا تھا وہ اس کا نام سلا قدعبیہ ہے اور یہ چھے ہجری میں ہوا تھا اور کس کے ساتھ ہوا تھا کفار مکہ کے ساتھ تھے ان کے ساتھ یہ معہدہ ہوا تھا اس کے بعد ہے وعدے کی پبندی سے باہمی اعتبار اور اعتماد پیدا ہوتا ہے وعدے کی جو پبندی ہوتی ہے وہاں پہ اعتبار بھی ہوتا ہے اور اعتماد بھی ہوتا ہے تو یہ ہمارا 5 والا ہو گیا اس کے بعد ہے ہمارا question number 7 سبق میں سے وعدے کی پبندی کے بارے میں کسی ایک قرآنی آیت اور ایک حدیث رسول کا ترجمہ زبانی لکھیے تو ہم نے جانی کہ ہم نے یہاں پہ وعدے کی پبندی کے پڑھائی کی ہے اس کے مطابق ایک آیت کا ترجمہ ایک حدیث کا ترجمہ یہاں پہ لکھنا ہے تو آپ لوگ آیت کا ترجمہ لکھو گے اے ایمان والو اپنے اقراروں کو پورا کرو اقرار کہتے ہیں وعدے کو تو اے ایمان والو اپنے اقراروں کو پورا کرو ٹھیک ہے یہ آپ نے ایک آیت کا ترجمہ لکھ لیا اس کے بعد ہے حدیث کا ترجمہ جس نے وعدے کی پبندی نہیں کی اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں یہ ہمارا حدیث کا ترجمہ ہے کہ جس نے وعدے کی پبندی نہیں کی اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں اس کے بعد ہے ہمارا جو question number 8 ہے وہ یہ ہے کہ اپنا جائزہ لیجئے آپ جن موقع پر وعدے کی پبندی کرتے ہیں ان میں سے کوئی اسے پانچ لکھیں تو بچوں اب یہ آپ لوگ کا ایک ہون وقت ہے کہ آپ لوگ اپنی زندگی میں آپ نے جسے جو بھی وعدہ کیا ہو جس موقع پر کیا ہو آپ نے وہ موقع یہاں پر لکھنے ہیں جیسے آپ نے اپنے کوئی سی دوست سے جو وعدہ کیا آپ نے اس کی پبندی کی آپ نے وہ لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے پانچ مختلف آپ نے ماں باپ سے کیا ہو وعدہ ہیں کسی دوست سے کسی رشتدار سے کوئی بھی وعدہ آپ نے یہاں پر پانچوں لکھنے ہیں یہ آج آپ کا ہون ورک ہوگا آپ نے یہ ساری ایکسرسائز فیل کر لینی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے اور یہ آپ کے آج کی ڈائری بھی ہے